بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم فرینڈ امید کرتے ہیں کہ آپ سب خیریت ہوگئے ہم لوگ یوٹیوب کے لئے ویڈیوز وغیرہ بناتے رہتے ہیں اور سٹوڈنٹ ویزا ورکنگ ویزا اور ویزٹ ویزا کے متعلق آپ کے ساتھ انفرمیشن شیئر کرتے ہیں آج کا جو ہمارا ٹوپک ہے جو آج کی ہماری ویڈیو ہے وہ سری لنکا کا جو ای ویزا ہے یعنی کہ پاکستانیوں کے لئے انڈینز کے لئے یعنی کہ سری لنکا کا جو ویزا ہے کسی بھی کنٹری کے لئے یعنی کہ اگر آپ پاکستان سے ہیں انڈیا سے ہیں بنگلہ دیس سے ہیں نیپال سے ہیں تو آپ وہ کس طرح حاصل کر سکتے ہیں آپ بینہ اجنڈ کے حاصل کر سکتے ہیں اور آن لائن اس کا ایک طریقے کار ہوتا ہے جو کہ آن لائن سارا بڑا ہی آسان طریقہ ہے وہ میں آج آپ کے ساتھ شیئر کروں گا کیونکہ ہم لوگ سری لنکا کا ویزا اپلائی کر رہے تھے تو میں نے کہا چلو ایک چھوٹی سی ویڈیو جو ہے وہ آپ کے ساتھ بھی شیئر کر دیں گے اگر آپ کو ضرور تو پڑے تو آپ جو ہے وہ اس طرح ویزا لے سکتے ہیں تو اس کا جو طریقے کار ہے وہ میں سارا آپ کے ساتھ شیئر کر دوں گا تھوڑا سا سری لنکا کے مطلق آپ کو میں بتا دیتا ہوں اگر آپ نے کسی دوسری کنٹریز میں یعنی کہ اگر آپ یورپ میں جانا چاہتے ہیں یا یو ایس سے کسی اور کنٹری کا ویزا پلائی کرنا چاہتے ہیں تو پھر یہ یہ ہے کہ آپ لوگ کوئی دو تین کنٹریز کا جو ہے نا ویزٹ کر لیں اب اس میں کون سی کنٹریز آ جاتی ہیں مالدیو ہے اسی طرح سری لنکا ہے اسی طرح سنگاپور ہے یا ملیشیا ہے تو یہ وہ کنٹریز ہیں ان کا ایک روٹ کے اندر آپ جو ہے نا وہ دو دو چار چار دن کا ویزٹ کر سکتے ہیں یعنی کہ مثال کے طور پر اگر آپ اجنڈ کو فی دے رہے ہیں شہنجن ویزے کی تقریباً کوئی ساٹھ سے ستر ہزار روپے ٹھیک ہے تو آپ کے پاس ٹریول ہسٹری نہیں ہے تو ٹریول ہسٹری بنانے کا یہ بڑا ہی آسان طریق ہے آپ اس سے ٹریول ہسٹری بنا سکتے ہیں اور آپ کا اتنا زیادہ خرچہ اب نہیں ہوتا یعنی کہ پاکستانی اگر دو ٹائلہ کر پہ ہو تو آپ لوگ دو تین کنٹریز کا ویزٹ آسانی سے کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو خیر یہ ایک علیہ در ٹوپیک ہے تو اب ہم آپ لکھیں یہاں پہ گوگل پہ تو یہاں پہ آپ جو ہے وہ تقریباً جو ہے یہ نیچے لکھا ہوا ہے ویزر ٹو سیری لنگ کا آن لین ویزا اپلیکیشن ٹھیک ہے اس کے اوپر آپ نے کلک کرنا ہے ٹھیک ہے کلک کرنے کے بعد آپ لوگوں کے سامنے کچھ اس طرح کا ڈسپلے آ جائے گا یہاں سے آپ جو ہے وہ اپلائی کریں گے سارا کچھ جو ہے سارا جو پرسیجر ہے وہ یہاں سے اپلائی ہو جائے گا ٹھیک ہے تو ایک تو طریقہ کار یہ ہے دوسرا طریقہ کار یہ ہے کہ میں یہ یہاں پہ اگر آپ نے آنا ہے تو اس کا جو یہ لنک ہے یہ میں اپنی ویڈیو کے ڈسکرپشن میں دے لوں گا تو آپ ڈریک ادھر آ جائیں گے ادھر سے آپ آگے جو ہے وہ ایٹیے اپلائی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو اب آپ نے یہاں سے اپلائی کرنا ہے یا جو بھی اس کا طریقہ کارا ہے وہ یہ ہے کہ اگر یہ دیکھیں یہ ایک نیا آپ کے سامنے پیج ہے اس میں انہوں نے ساری چیزیں دی ہوئی ہیں یعنی کہ اگر آپ دیکھنا چاہیں اپلائی پہ کلک کریں گے تو یہاں سے اپلائی کر سکتے ہیں فی دیکھنا چاہیں تو فیس بھی یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں تو اس کی فیس جو ہے وہ انہوں نے بتائی ہوئی ہے جو یہ جو اس کی فیس ہے ایٹی اے پرسیسنگ فیس جو ہے وہ یہاں پہ انہوں نے منشن کی ہے وہ تقریباً کوئی 35 ڈالر ہے یو ایس اے کے ٹھیک ہے تو یہ لوگ یہ آپ نے بینک میں پھے کرنی ہوتی ہے اسی طرح اگر ایٹی اے پرسیسنگ فی اور شورٹ ویزٹ ویزا فی چارٹ بائی سری لنکا تو اس کے اوپر آپ کلک کریں گے تو آپ کے سامنے یہ جو ہے نا یہ کچھ دیا ہوگا انہوں نے کہ یہ ان کی فیس ٹوٹل جو ہے وہ کتنی ہے یہ سارا انہوں نے یہاں پہ ڈٹیلز دی ہوئی ہیں یہاں سے تو آپ فیس چیک کر سکتے ہیں اگر چیک سٹیٹس کرنا چاہیں تو یہاں سے آپ اپنا ایٹی اے کا جو سٹیٹس ہے وہ بھی چیک کر سکتے ہیں جو آپ کے پاس یعنی کہ آپ جس طرح چیک کرنا چاہے وہ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اور اگر آپ ان سے رابطہ کرنا چاہیں تو یہاں سے آپ ان کے ساتھ یہ فون نمبر دی ہوئی ہے تو یہ میں نے کیونکہ جو ہے وہ کھولا ہوگا ہے تو یہاں پہ جو فون نمبر دی ہوئی ہے ان کے اوپر آپ رابطہ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو خیر ہم لوگوں نے اپلائی کرنا ہے اپلائی پہ کلک کریں گے نا تو آپ کے سامنے کچھ اس طرح کا جو ہے وہ ایک پیج اوپن ہو جائے گا یہ دیکھیں آپ اگر اس کو ریڈ کریں تو یہ آپ کے سامنے ایک پیج مکمل اوپن ہو گیا ہے تو یہاں سے آپ نے جو مین جو چیزیں ہوتی ہیں نا وہ یہ ہوتی ہیں کہ آپ لوگوں نے یہاں سے اس کو سارے کو جو ہے آپ نے دیکھ لینا ہے پڑھ لینا ہے ریڈ کر لینا ہے ریڈ کرنے کے بعد نا یہاں پہ آپ نے ایک اپشن ہوگا نیچے جو ہے وہ آپ نے سارا ریڈ کرنے کے بعد تو آپ نے ان کو بتانا ہے کہ آپ لوگ اس پہ اگری ہو کے نہیں ہو اگر اگری ہو تو پھر آپ نے اگری پہ کلک کر دینا اور اگر نہیں اگری تو پھر آپ اس کے اوپر کلک کر دیں ٹھیک ہے تو خیر ہم لوگ اگری ہیں اس چیز کو تو ہم پھر اگری پہ کلک کرنے اگری پہ کلک کرنے کے بعد جو ہے وہ آپ کے سامنے جو ہے نا وہ یہاں پہ اس طرح کا نیا اپشن آ جائے گا تو یہاں پہ آپ نے اس کو ریڈ کر لینا ہے اس کو سارا جو ہے وہ آپ نے چھوڑنا ہے تو یہاں پہ اگر true rest ای ٹی اے پہ اگر دیکھیں تو یہاں پہ آپ کو نظر آ جائے گا apply for an individual apply for a group apply for a third party یعنی کہ آپ اکیلے اگر سفر کر رہے ہیں تو پھر آپ individual پہ کلک کریں گے اگر آپ group کی شکل میں کر رہے ہیں تو پھر آپ apply for group تو ہم لوگوں individual پہ کلک کریں گے اس کے اوپر کلک کرنے کے بعد جو ہے آپ کے سامنے ایک نیا پہ جائے گا میں جلدی جلدی سے جو ہے نا وہ آپ کو بتا دوں گا تاہاں کہ آپ لوگوں کو نا آسانی سی ہو آپ لوگوں کو پرابلم نہ ہو ٹھیک ہے تو ایک چھوٹی سی ویڈیو بنیں یہاں پہ اب آپ سے انہوں نے detail پوچھی آپ name لکھ دیں یہاں پہ name لکھنے بعد given name جو ہے وہ لکھ دیں لکھنے کے بعد یہاں پہ انہوں نے title کا ہے یہاں پہ آپ جو بھی ہیں miss ہیں اگر ladies ہیں تو اس میں جو لکھنا لکھ دیں ٹھیک ہے اگر آپ جو mister اگر ہے تو یہاں پہ mister لکھ دیں date of birth آپ نے یہاں پہ اپنی mention کرنی ہے ٹھیک ہے اسی طرح یہاں پہ آپ نے nationality یہاں پہ اپنے جو ہے وہ select کرنا ہے mail female ہیں اسی طریقے نیچے آ جائے گی آپ کی nationality nationality آپ select کریں کہاں سے ہیں پاکستان سے ڈیا سے بنگلہ دیش سے وہ select کرنے نیچے آ جائے گا اور جو vaccinated تو آپ نے بتانا ہے اگر آپ vaccinated ہیں تو آپ بالکل لکھنا ہے کہ ہاں جی آپ کو vaccinated fully vaccinated ہے ٹھیک ہے country of birth جو ہے وہ خیر یہاں پہ آپ اپنی جس country میں کی آپ کی پدائش ہوئی اسی country کا لکھنا ہے یہ مثال کی طور پہ میں یہاں پہ پاکستان لکھ دیتا ہوں آپ کا passport number آ جائے گا occupation جو ہے اس کو آپ نے چھوڑ دینا ہے passport کی جو issue data وہ لکھنی ہے expiry date لکھنی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد یہ کچھ چیزیں آ جاتی ہیں جو آپ نے یعنی کہ یہاں پہ لکھنی ہوتی لیکن اگر آپ یہ نہ بھی لکھے تو اس میں کوئی problem نہیں ہے ٹھیک ہے اس کو آپ بیسی طرح رہنے دیں اب نیچے آجائے نیچے انہوں نے travel information آپ سے مانگی ہے تو یہ آپ نے یہاں پہ select کرنے نہیں ہے ٹھیک ہے کہ where are you been during آپ کہیں گہگوئے تو نہیں پچھلے کوئی یعنی کہ چودہ دن میں تو آپ نے کہنا جی میں نے نہیں کیا میں کہیں بھی نہیں کیا میں پاکستان میں ہی رہا ہوں ٹھیک ہے تو یہ وہ ساری چیزیں جو آپ نے یہاں پہ contact details آپ کا address آ جائے گا یہاں پہ بھی آپ کا address آ جائے گا city آ جائے گی state آ جائے گی اس کا code آ جائے گا یہ وہ سارا نیچے اگر آپ آتے ہیں تو آپ کا phone number یہ وہ سارا آ جائے گا تو یہ ساری چیزیں لکھنے کے بعد آپ نے یہاں سے next کر دینا ہے next کرنے کے بعد جو ہے آپ کے سامنے ایک نیا page آ جائے گا انہوں نے کہا ہے کہ آپ لوگ یہاں پہ کچھ information لکھیں تو میں نے نہیں لکھی next page پہ جائیں گے تو وہ آپ سے جو ہے وہ کچھ details اور مانگیں گے اسی طرح جو ہے وہ یہاں پہ آپ نے کچھ یہ انہوں نے آپ سے سوال پوچھیں یہ سوالوں کی جواب آپ نے دینے دو یہ آپ نے ساروں میں جو ہے نا وہ تینوں میں جو نو نو کر دینا یعنی کہ انہوں نے آپ سے پوچھا do you have valid residence visa انہوں نے سری لنکار نہیں ہے ہمارے پاس نیچے والا بھی نہیں ہے یہ وہ سارا ٹھیک ہے اور یہاں سے پھر آپ نے continue کر دینا continue کریں گے وہ آپ سے پوچھ رہا کچھ آپ نے changing کرنی ہے کہ نہیں کرنی یہاں پہ آپ نے خاص طور پر خیار رکھنا ہے کہ اس میں یہ ہے کہ اگر آپ نے کوئی یہاں پہ غلطی کی ہوئی ہے تو پھر یہ آپ کے لئے بڑا مسئلہ بن جائے گا تو اس لئے یہاں پہ آپ نے خاص طور پر خیار رکھنا ہے اب نیچے انہوں نے visa application fee جو ہے وہ بتا دی اسمری اس نے کی دکھائی انہوں نے تو انہوں نے کہا ہے کہ آپ کی total fees جو ہے وہ 20 ڈالر ہے USA ڈالر ٹھیک ہے تو یہ آپ نے لینے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں پہ کچھ انہوں نے option دیئے ہوئے ہیں ٹھیک ہے یہ description میں بتایا ہوا ہے یہ آپ نے دیکھ پڑھنے کے بعد جو ہے آپ نے confirm کر دنا confirm کریں گے وہ آپ سے پوچھے کہ are you sure to confirm to details تو آپ نے کرنا اوکے اوکے کرنے کے بعد ای ٹی اے اوکے اوکے کریں اوکے کرنے کے بعد انہوں نے آپ سے کہا ہے کہ fees اپنی پیئے کریں ٹھیک ہے تو یہاں سے آپ نے master card کے ذریعے یا جس کے ذریعے بھی آپ نے fees پیئے کرنی ہو تو وہ یہاں سے آپ select کر لیں ٹھیک ہے select کرنے کے بعد وہ آپ سے یہاں پہ آپ کی کچھ details مانگیں گے وہ details جو ہیں وہ آپ یہاں پہ ان کو دیں یعنی کہ آپ سے آپ کا card share یہ وہ اس کی details مانگیں گے کہ اس کا cv یا number کیا ہوتا ہے وہ آپ کے cardوں کے پیچھے لکھا ہوتا ہے یہاں پہ name and card جو ہے وہ انہوں نے آپ سے پوچھ لیا master ہے کون سا ہے تو ٹھیک ہے وہ آپ نے یہاں پہ دینا ہے پھر اس کے بعد card number ہے x پہر یہ کرنے کے بعد یہ cv number ہوتا ہے cvc number اس کو کرنے کے بعد آپ نے submit کرنا ہے تو آپ کو جو ہے وہ مکمل جو ہے وہ یہ submit ہونے کے بعد جو ہے وہ آپ سے آپ کی fees کٹیں گے اور آپ کو دو دن کے اندر اندر دو دن کے اندر زیادہ زیادہ time لگتا ہے تین سے چار دن ٹھیک ہے نہیں تو دو دن کے اندر اندر آپ کو وہ ایک letter دے دیں گے وہ letter لے کے آپ نے سری لنکا کے لئے travel کر دینا ہے وہاں پہ جب جائیں گے آپ ائرپورٹ پہ تو immigration جو ہے آپ کو ایک سٹیمپ لگائے گی آپ کے passport کے اوپر تو آپ clear ہے ٹھیک ہے نا تو یہ آج کی ویڈیو تھی کافی دوست کہہ رہے تھے کہ چھوٹے موٹے جو country ان کے متعلق بتائیں بنائیں ویڈیو تاں کہ اگر ہم لوگوں نے کوئی ویزا ووزا لینا ہو تو کس طرح لیں تو یہ بڑے آسان طریقے کہا رہے ہیں اجنٹوں کے چکروں میں آپ تب پڑھ سکتے ہیں جب آپ نے کوئی کافی بڑا لمبا چوڑا آپ کا procedure ہے یعنی کہ آپ کو آپ نے وہاں پہ investment کرنی ہے یا آپ کو کوئی family کے ساتھ immigration کروانی تو پھر آپ اجنٹوں سے help لے سکتے ہیں otherwise یہ وہ چیزیں ہیں جن میں آپ خود و خود یہ سارا کچھ apply کر سکتے ہیں آپ کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ایک نئی information کے ساتھ ہمیں اجازت ہے اللہ حافظ السلام علیکم